موسیقی وفاداری کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وفاداری چیز کیا بنتی ہے وفاداری کیا ہوتی ہے وفاداری کیا کہنا چاہتی ہے یا وفاداری کے اوپر ہمارا عمل کیا بنتا ہے اگر ہم وفاداری دیکھیں تو وفاداری ملٹیپل ٹائپس کی ہوتی ہے اور ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں ان میں ترہ ترہ کے کام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں اگر ہم وفاداری کے لحاظ سے دیکھیں تو وفاداری اس چیز کی طرح ہے کہ ہم نے اگر اس پہ عمل کر لیا تو ہماری زندگی بن سکتی ہے اور اگر نہیں تو ہم اپنے آپ پہ خود گرا سکتے ہیں ہم وفاداری کن کن چیزوں کی کرتے ہیں اگر ہم گھر میں ہو تو ہمیں وفاداری اپنے مہباب کی کرنے پڑتی ہے ضروری ان کے سامنے ان کے پیٹ پیچھے بھی اصل وفاداری وہی چیز بنتی ہے جو کہ ہم نہ ہی صرف سامنے بلکہ ہم مارے پیٹ پیچھے بھی وفاداری وفاداری ہی رہے فور ایگزمپل کہ باپ نے کہا کہ بیٹا تُو نے ماں کے ساتھ بتمیز نہیں کرنے یا یہ حرکت نہیں کرنے تو باپ کے سامنے ہم بالکل شریف اور سیدھے ساتھ ہیں بر جیسے ہی باپ کا ایک قدم باہر سے گیا تو ہم اپنی ماں کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں اور ان تمام حرکات کو کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے وفاداری کن کن کی ہو سکتی ہے اگر ہم سکول میں ہو تو اپنے اصطادوں کی اگر ہم گھر میں ہو تو اپنے ماں باپ کی اگر ہم کسی بڑے کے ساتھ ہو تو اس کی وفاداری دنیا بلیہ آسے دیکھے تو بڑے بزرگوں کی اور اگر مذہ بلیہ آسے دیکھے تو اپنے خدا اور اس کے احکاموں کی وفاداری کرنی چاہیے اگر آج ہمیں کسی چیز کی ایک وفاداری کرتے تو اس کا ریزلٹ ہمیں کیا ملتا ہے اس چیز کی دارٹنس ہمارے آگے خود کھلی ہوتی ہے وفاداری اس بیچ کی طرح ہے جو کہ ہم بہتے ہیں اور ہم کس کے اندر اپنا یہ وفاداری کا بیچ بہتے ہیں ایک عمل کے اوپر عمل اور یہ وفاداری دونوں کو رفاقت آپس میں کیا ہوتا ہے عمل کیا سا ہوتا ہے اگر ہم عمل کے بارے میں جانے تو عمل دو طرح کی ہوتا ہے ایک اچھے یا تو برے اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اگر ہم کوئی کام کریں یا کسی کی ہیلپ آؤٹ کریں تو ہم اچھے لڑکے ہیں اچھے بچے کلائے جاتے ہیں اور اگر ہم کچھ ایسی عرکت کریں فر ایکزمپل وی آر ڈرگ ڈیلرز اور ہم وہ ان کاموں کو کر رہے ہیں جو کہ ہمارے سوسائیٹی کے لیے ہمارے باپ آپ کے لیے ہمارے خدا کے لیے ان تمام باتوں کے لیے شرمندہ کی باعث ہے تو ہم ایک بیڈ بائی اور ایک وہ لڑکے کلائے جائیں گے جو کہ معاشرتی لیہا سے اچھا نہیں کلائے جاتے ہیں عمل اور ایک وفاداری ان دونوں کو آپس میں کمپیرٹیف کریں تو ہمارا کام کیا بکتا ہے وفاداری اس بیچ کی طرح ہے جو کہ جب ہم لوگ ایک عمل جیسے زمین کے اندر بوتے ہیں تو وہی پھلوائے رہے گا جو چیز ہم کریں گے فر ایکزمپل میں وفادار ہوں اور میری عمل جو میں عمل کرتا ہوں وہ میری زمین ہے اب جوسی میں وفاداری کر رہا ہوں اس وفاداری کا بیچ میں اپنی عمل کے اندر میں اپنی زمین کے اندر بو رہا ہوں وہ وفاداری کا بیچ اندر چلا گیا اس دوران میں نے کیا کیا اپنی تمام دپریشن کو ٹھڑے مار کر ان سب چیزوں کو کلک آف کر کر ان سب چیزوں کو سائیڈ بے سائیڈ کر کے اپنے گول پر متوجہ رہا تو ایڈ دین مجھے پھل کیا ملے گا ایک ہرہ بھرہ خوبصورت سا پیڑے پر اگر ہمارا عمل ہی درست نہ ہو تو ہمارا کام کدھر کر جائے گا ہمارے وفاداری کدھر کی رہے گی اگر ہم عمل کے بارے میں دیکھیں تو عمل ہم سے کچھ بھی کروا سکتا ہے اچھا بھی عمل ہو سکتا ہے برا بھی عمل ہو سکتا ہے اگر ہم روحانی لحاظ سے دیکھیں تو بدن کا ایک چراغ کہا گیا ہے بدن کا چراغ ہماری آنکھ ہوتی ہے اگر ہم آنکھ سے کوئی چیز دیکھتے ہیں اگر ہم کوئی بدی کی چیز دیکھتے ہیں یا وہ چیز جو کہ ہمارے جسم کے لحاظ سے ہمارے ذہن کے لحاظ سے ہماری روحوں کے حساب سے وہ چیز اچھی نہ ہوں تو ہماری وہ چیز وقو پذیر ہونا شروع ہو جائے گی چیز بننا شروع ہو جائے گی اور وہ چیز ہمارے زبان کے تروں لوگوں تک انوی ہو جاتی ہے پر اگر ہم اچھی چیز دیکھ رہے ہیں تو ہم اچھا ہی عمل کرتے ہیں ہمارے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں جیسا ہم دیکھیں گے ویسا ہم کریں گے آج میں آپ سب تمام نوجوانوں کو کہنے کا ہوں کہ وہ آپ کی وفاداری کدھر کو جا رہی ہے آپ کا کام کدھر کو جا رہا ہے آپ کی باتیں آپ کا عمل کیسا جا رہا ہے اگر آپ کسی شادی کے مال میں ہیں اور وہاں پہ نارمل ایک ٹپیکل شادیاں کا سین ہے کوئی شوڑ گلہ نہیں ایک نارمل سا مومنٹم جا رہا ہے فور ایکزمپل کہ میں پچھلے دنوں ایک منگنی پہ گیا اور وہاں کا محول بالکل نارمل سا تھا رسم و رواجوں کے مطابق ساری چیزیں اور اتیب آدھت ہوئی سب باری باری آکے لڑکے لڑکی کو ملے بٹ ایڈ دی انڈ جب وہ فنکشن اقتتام کو جا رہا تو جو دھولے کی فیملی تھی وہ ہمارے پاس آئی میری پورے فیملے کے پاس اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کچھ کرو ہم اس محول کو چینج کرنا ہے تو جو دھولا تھا اس نے اس گانے کو گانے گائے اور بڑے لوگوں نے وہاں پہ ناج گانا کیا اور سارا محول چاہتا ہے تبدیل ہو گئے کہنا کا مطلب ہے کہ ہمارے ایک عمل سے ہم کچھ بھی چیز چینج کر سکتے ہیں فور ایکزمپل کہ اگر آپ ایک محولے میں ہیں اور ایک محولے میں اگر ایک گھر میں لڑائی ہوئی ہے تو آپ کی بولی ہوئی باتیں یا آپ کا اس چیز کے اوپر رد عمل کیا ہوتا ہے فور ایکزمپل کہ ایک لڑکے کا گسہ آیا اور اس نے ایڈ دا سپورٹ وہاں پہ چار فائر نکال دی وہاں پہ اگر کسی کو نقصان ہو جاتا تو وہ عمل کیا کنسیڈر ہوتا ہے آج ہمارے عمل ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں آج ہماری تمام چیزیں ہماری تمام وفہ داری کی چیزیں جیسا ہم بیج بھوتے ہیں ویسا ہی عمل جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک وہ درکت آتا ہے جو ہم خود بناتے ہیں اگر ہم اسی میں آگے پڑھیں تو ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچھا اور ایک بھرا negative or positive وفہ داری کیسے ہوتی اگر ہم وفہ داری کرنا چاہیں تو ہم کر بھی سکتے ہیں اور اگر ہم نہیں چاہیں تو ہم کسی کی بھی نہیں سنیں گے وفہ داری اس میں نہیں ہوتی کہ ہم موہ پہ ہاں ہاں کر دیں اور پیٹ پیچھے نانا کر دیں وفہ داری اس میں ہوتی ہے کہ جب بھی جو بھی ہمیں جیسا بھی کام کریں تو ہم کریں اگر ہم اسی کے ساتھ دیکھیں آگے بڑھیں تو ہم کون ہیں ہم ایک سٹار کی مانند ہے ہم ایک ستارے کی مانند ہے جس کے اندر سے روشنی نکلنی چاہیے بٹ کیا ہم ویسے عمل کو کر رہے ہیں جسے ہماری روشنی نکلیں یہ آپ سب کے سامنے ایک ویسٹر مارک آتا ہے آپ سب کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں میں کہ کیا ہمارے عمل کیا ہمیں اس لائق بنا رہے ہیں کہ جس لائق ہم یا ہمارا خدا ہمارے مابب ہمیں بنانا چاہ رہے ہیں ہم کیا کام کر رہے ہیں ہم وہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں جس چیز کو ہم پانا چاہ رہے ہیں کیا ہمارا عمل ویسا ہے جو چیز ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا عمل ویسا ہمیں کرنے دیر ہے یا ہماری وفاداری کی اس چیز کی ہے اگر ہم اس بلی آسے دیکھیں تو آدم نامی ایک شخص دنیا میں پہلا شخص جو کہ ہمارے باپ نے ہمارے لئے بنایا اس دنیا اس بندے نے یا اس بندے نے کیا خدا کی وفاداری کی یا وہ چیز جو خدا اسے چاہ رہا تھا کیا اس نے وہ کی آج ہماری وفاداری ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو کام میں لاتے ہیں یا ان چیزوں کو کرتے ہیں تو ہماری حقیقت ہماری روشنی دنیا میں چمکتی ہے اور دنیا ہمیں دیکھتی ہے پہ اگر ہمارا عمل اور ہماری وفاداری ویسی نہیں تو وہی روشنی ہمیں تاریکی کے طرف لے جاتی ہے اور وہی تاریکی ہمیں دوبا جاتی ہے اور ہماری تمام ماسٹر پلان ڈوب کے گر جاتے ہیں لوگ ہماری ڈسابیلٹی دیکھتے ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جس پر ہم گرے ہو جاتے ہیں بٹ آپ اور میں بٹ میں اپنی بلٹی دیکھتا ہوں کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں اگر میں سنگینگ میں اچھا ہوں تو میں گاؤں گا خوشی سے گاؤں گا اگر میری کسی بات سے فرسٹیشن ہے میں کسی بات سے گ corresponds تو میں اس پر کیا عمل کروں گا میرا عمل یہ ہوگا کہ میں گاؤں گا میں اپنے آپ کو سکون میں لاؤں گا میں اپنے آپ سے کام کروں گا تاکہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے دوسروں کو میری لیے میری طرف سے چھوٹ پہنچیں جب کبھی آپ کو آپ کے گول سے کوئی چیز اٹھاتی ہے گریں گے گرنا لکھا ہے اگر آپ گریں گے نہیں تو آپ کو آپ کے مقصد کا پتہ نہیں چلے یا جو آپ کر رہے ہیں آپ کو اس کا نہیں پتہ چلے آپ گریں اگر آپ گرتے بھی ہیں تو آپ نے کھڑے ہونا ہے اپڑوں کو جاننا ہے کھڑے ہونا ہے آئی اس طرح پھر سے دور پکڑیں اپنی بال کو اپنے پیرو تلے لیں اور پھر سے اپنے ڈیفینڈرز کو چیر پھاڑ کے بھاگے آپ بنے ہی اس لئے ہیں کہ آپ کا نور دنیا میں چمکے نہ کہ گٹھے یا آپ کا نور تاریخی بنے نہیں نور بنے آئے آپ نور ہیں ہم بیبل کے حوالے سے دیکھیں تو کلامیں بھی دو طرح سے کیا آگئے کہ تم دنیا کے نور اور نمک ہو جب نمک کا مزہ ہی جاتا رہے گا تو وہ پیرو تلے کو چلا جائے گا آپ نور نہیں آپ نمک ہیں آپ وہ چیز ہیں آپ وہ چیز بنیں جو کہ آپ کا خدا آپ کے لئے چاہتا ہے آپ کے مقصد آپ کے سامنے ہیں آپ کے گولز آپ کے سامنے ہیں جب اپنے مقصدوں کے لئے صحیح نہیں کھڑا کر پاتے تو ہم اپنے کام کو اس ترتیب سے نہیں رکھ پائیں گے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں موٹیویٹ جو سلف آج ہم نے اپنے آپ سے بات کرنی ہے اور اپنے آپ کو کہنا ہے کہ نہیں اگر ہم کچھ گلت کر بھی رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس چیز میں درست کرنا ہے میں آپ کے سامنے چھوٹی سے بات رکھتا ہے جب آپ گناہ کرنے کو یا کچھ ایسی چیز کرنے کو ہوتے ہیں تو پہلے پندرہ سیکنڈ تک آپ اپنی ہوش میں ہوتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ میری بیڑے میری واس سنتی ہیں وہ بیڑے کون ہوتی ہیں وہ بیڑے وہ ہوتی ہیں جن کو خدا نے کہا تھا کہ میرے حکموں پر عمل کرو تو جب وہ ان حکموں پر عمل کرتی ہیں جب وہ بیڑے ان حکموں پر عمل کرتی ہیں تو وہ خدا ان کی بیڑ کے لے جاتی ہیں اور تب خدا نے ان کو کہا تھا کہ میری بیڑے میری واس سنتی ہیں تو جب آپ کچھ کام کرنے کو ہوتے ہیں کچھ ایسا کام جو آپ کے لئے آپ کی زندگی کے لئے آپ کے مقصدوں کے لئے آپ کے گولز کے لئے آپ کی پرسنل پرسنلیٹی کے لئے آپ کی پرسنل لائف کے لئے صحیح نہ نہ ہو پہلے پندرہ سیکنڈ تک آپ کے کانوں میں آواز گھونجیں گے کہ وہ بیٹے نہ کر یہ چیز سے رہلے ٹھیک نہیں ہے اگر میں سیگرٹ پیتا ہوں تو پہلے پندرہ سیکنڈ تک میں اپنی ہوش میں ہوں گا اور میں اپنے آپ کو کہوں گا کہ نہیں میں نے سیگرٹ نہیں پینی میں نے اس کو چھوڑنا ہے چلو ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا جب آپ کہتے ہیں میں کوشش کروں گا تب اپنے مقصدوں میں گھرنا شروع ہوتے آج ہم نے کہنا ہے کہ ہم اپنے مقصدوں کو پورا کریں گے ہم نے کرنا ہے ہم نے کوشش نہیں کہنا ہم نے کہنا ہے کہ ہم کر کر دکھائیں گے دنیا میں بہت سے پرسنالٹیز ہیں جو خودہنجی سمسی آئے اور کیوں کیا کرنے آتے انہوں نے کہا میں شریعت کو توڑنے یا ختم کرنے نہیں میں شریعت کو پورا کرنے آئے انہوں نے خداون باپ کی ان تمام باتوں کو ترتیب میں یا لوگوں کو وسیع کر کے ان کے ذہن میں تکنشین کیا کہ تم جو کرتے ہو وہ اپنی بھلائی کے لئے صحیح نہیں کرتے وفاداری کرو اپنے ماں باپ کی وفاداری کرو اپنے حکموں کو اپنے کاموں کو اپنی حرکات کو چیک کرو کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیا آپ اپنے نور کو تاریکی میں تو نہیں تبدیل کر رہے ہیں یا کیا آپ اپنے نمک کا مزہ تو نہیں توڑ رہے ہیں نمک کی کیوں لیا گیا اور بھی تو مسالے لے سکتے تھے کیونکہ نمک ہر ایک چیز میں ایڈجسٹ ہونا جانتا ہے اگر ایک میٹھے کے اندر بھی آپ نمک کی توڑی سے ڈشن کر دو اس میٹھے کو کاٹ کے آپ کو نمک کا ذائقہ آئے گا آپ نمک آپ کی زندگی کا مقصد آپ کے ہاتھ ہو تو جیسا بیچ بوئیں گے ویسا بھل ہمیں ملے گا قدام دیسو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ کو بارہاں کہتے ہیں کہ اپنی فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے پہلا پترس اس کا پانچوہ بات اور اس کی ساتوی عید کہتی ہے کہ اپنی فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے وہ اگر ہماری اتنی فکر کرتا ہے تو ہمیں بارہاں ہمیں ہر لمحے میں گائیڈ بھی کرتا ہے ہمیں سمجھاتا ہے کہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی چیز ترل ٹھیک نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو ترتیب میں لانا ہے تاکہ ہم اس فضل کی نیچے ہوں جیسے دعوت نے کہا تھا کہ تیرا فضل میری لے کافی ہے اگر آج یہ باتیں آپ سن رہے ہیں تو آپ کا عمل ان باتوں کے متعلق کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں یہ آپ کے ماں باپ نہیں یہ آپ کے پڑوسی ہیں آپ کے دوست نہیں یہ بات آپ جانتے ہیں آپ کا عمل آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے آپ کی وفداری آپ کا کام آپ کی سب چیزیں آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں نوجوان کی واز کے اس پروگرام میں امید ہے کہ میں آئندہ بھی ایسے ہی چاند ایک ٹاپکس پر آپ کے ساتھ بات کرنے کو ہوں اور امید ہے کہ آپ سب میرے ساتھ ان تمام ٹاپکس میں شرکت لیں گے اور میری آپ سب شدر خواست ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا ٹاپک یا کوئی ایسی بات چیت جو آپ اپنی سوسائٹی میں یا اپنے نوجوانوں میں آج کل کے کلچر میں دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کے لئے ٹھیک نہیں تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی اس نوجوان کے اس آواز کو دنیا میں لاؤں گا امید ہے کہ آپ سب کو اس تمام بات چیت کو لے کر اچھا لگا ہوگا آج آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں اس کو بنانا اس کو خراب کرنا ہمارے ناتوں میں یہ ناتوں کو خدا ان کے اگر کر دیں اور کہہ دیں کہ خدا یہ زندگی میری نہیں یہ زندگی دیری ہے تو وہ آپ کی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے بنائے گا امید ہے کہ آپ کو اس تمام بات چیت کی وسیلے سے کچھ برکت ملی ہوگی اس برکت کو شیئر کیجئے گا کوئی خدا سلفش نہیں ہے خدا چاہتا ہے کہ تمام ان باتوں کو ایک آواز سے دوسری آواز تک پہنچائے جائے آپ نوجوان آپ کی آواز میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی آواز میں دنیا تک پہنچاؤں گا خدا اندھا آپ سب کو اس تمام میسیج کی وسیلے سے بڑی برکت دیں گا بلسید تکیو سو مچ موسیقی